بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب جو میں سے تھے آج کے ہمارے سبق کا ٹائٹل ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے اس کے بعد ریڈنگ کے ساتھ ٹرانسلیشن کریں گے اور بیچ میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے امید ہے کہ آپ گوھر و توجہ سے سنیں گے آئیے ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں سبق چوتھوں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصل نالو خالد ہو سندس لاغا پو مدینے جے بنو نجار کبیلے ساں ہو ہی مدینے جے انہن بزرگن ماں ہو جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی پہریائیں بیعت کئی ہوئی مسلمان تھیان کھا پوئے ہن پینجے کٹمب جے بھاتن مٹن مایٹن این دوستن کھے اسلام جو پیغام پہچائیو جدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کھے مککے جے قریشن تکلیفوں پہچائیو تدہ پان سگورن اللہ تعالیٰ جے حکم ساں مدینے منورا دا ہجرت فرمائی مدینے منورا جے مانن کھے جدہ یا خبر پائی تا پان سگورن وٹن اچی رہا آہین تدہ دادھو خوش تھیا پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدہ مدینے منورا میں تشریف فرما تھیا تدہ ہر حکمان ہوا چاہیو تھے تبین جہانن جے سرداری جے بنین جہانن جے سردار جے مہمانی جو شرف خیس ملے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو تہ ڈاچی اکھے چھڑے دیو جتے ونی بھی ہے اسین اتراندہ سن ڈاچی حضرت ابو ویوب انساری رضی اللہ تعالی انہو جے گھر جے ساموں اچی ویٹھی حضرت ابو ویوب انساری رضی اللہ تعالی انہو کھے آڑھی خوشی تھی جو یہاں سعادت خیس نصیب تھی ہوئی حضرت ابو ویوب انساری رضی اللہ تعالی انہو کھیترنی جنگن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنسان گڑ رہو ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجے وفاتک خام پوی انہو کھیترنی جنگن میں شریق تھی پہنجے بہادری جا کارنامہ دکھا ریا سندس شہادت ابھے کستن تنیا میں جہاد کندے تھی سندسی وسیعت مجھے کھیس کستن تنیا جے کلے جے بھرسان دفن کئو ویو سندس کبرتے آلی شان مکبرو ٹھیل آہے حضرت ابو ایو بانساری رضی اللہ عنہ پانسگورن جی تمام گھنی خدمت کئی پانسگورا بے کھیس ڈاڑھو بھائیندہ ہوا انہیں یہ کرے صحابی این اہلِ بیت بے سندس گھنی عزت کندہ ہوا بچوں ہم نے یہ ریڈنگ کر لی اب ہم دوسری ریڈنگ میں ساتھ ساتھ میں اردو میں ترجمہ بھی کرتے جائیں گے مشکل الفاظ کی مانا بھی بتاتے جائیں گے ذرا گوھر سے سنیے گا سبق چوتھوں حضرت ابو ایو بانساری رضی اللہ عنہ حضرت ابو ایو بانساری رضی اللہ عنہ جو اصل نالو خالد ہو حضرت ابو ایو بانساری رضی اللہ عنہ کا اصل نام خالد تھا سندس لاغاپو مدینے جے بننوں نجار قبیلے ساں ہو یہ لفظہ ہے لاغاپو لاغاپو میں تعلق رشتہ تعلق ان کا تعلق ان کا تعلق مدینے کے بنن نجار قبیلے سے تھا یہ مدینے جے انہیں بزرگان ماں ہو یہ مدینے کے ان بزرگوں میں سے تھا جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی پہریائیں بیت قی ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے بیت کی تھی مسلمان تھے نہ کھاپو انہیں پنجے کٹم بجے بھاتن مٹن مائٹن دوستن کے اسلام جو پیغام پہنچائیو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ لفظ ہے کٹم بجے بھاتن کٹم منس کمبا بھاتی منس افراد یعنی اپنے کمبے کے افراد مٹن مائٹن میں رشتے داروں یعنی انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے کمبے کے افراد رشتے داروں اور دوستوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مکہ شریف جے قریشن تکلیفوں پہنچائیوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف کے قریشن نے تکلیف دیں تدہیں پان سگورا اللہ جے حکم ساں مدینہ منورہ دا حجرت فرمائی تدہیں پان سگورا اللہ تعالیٰ جے حکم ساں مدینہ منورہ دا حجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائی مدینہ منورہ جے مانکھے مدینہ منورہ کے لوگوں کو جب یہ پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ رہے ہیں تب وہ بہت خوش ہوئے مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے پہنچے تب ہر ایک آدمی نے چاہا کہ دونوں جانوں کے سردار کی مہمانی کا شرف ان کو حاصل ہو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو تب داچیا کے چھلے دیو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داچیا کے چھلے دو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو اونٹھنی کو چھوڑ دیں جتے ونی بھی ہے ہسیں اتے رہن داسوں جہاں وہ جا کے کھڑی ہوگے ہم وہیں رہیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو لیکن اونٹھنی اونٹھنی حضرت ابو ایوب انسارید اللہ عنہ کے گھر کے سامنے آکے بیٹھ گئے حضرت ابو ایوب انسارید اللہ عنہ کے باہر ہی خوشی تھی جو یہاں سعادت خیس نصیب تھی ہوئی حضرت ابو ایوب انسارید اللہ عنہ کو بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ سعادت ان کو نصیب ہوئی حضرت ابو عیوب انصاری حضرت اللہ عنہ کترین جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ساں گھڑ رہو یہ لفظیں گھڑ و گھڑ میس ساتھ حضرت ابو عیوب انصاری صلی اللہ عنہ کترین کئی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جے وفات کان پوے بے انہ کترین جنگ میں شریک تھی پینجے بہادری جا کارنامہ دکھا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ کئی جنگوں میں شریک ہوئے اور اپنی بہادری کے کارنامے دکھائے سندس شہادت بھی کسطنطنیہ میں جہادکندے تھی ان کی شہادت بھی کسطنطنیہ میں جہاد کرتے ہوئے ہوئی سندسی وسیعت مجھو خیس کسطنطنیہ جے کلے جے بھرسان دفن کئے ہوئے ہو ان کی وسیعت کے مطابق ان کو کسطنطنیہ کے کلے کے بھرسان مکبرہ تحمیر کیا ہوا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پان سگرنجی تمام گھنی خدمت کی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی خدمت کی پان سگرنجی خیسر اڈھا بھائیں دا ہوا بھائیں دا ہوا میں چاہتے تھے آپ سلم بھی ان کو بہت چاہتے تھے انہوں نے کرے صحابی اہلے بیت بھی سندس گھنی عزت کرتا ہوا اس و جیسے صحابی اور اہلے بیت بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے پیارے بچوں یہ ریڈنگ ختم ہو گئی آپ نے امید ہے کہ گھر سے سنی ہوگی اس کو بار بار سنیے گا اب یہ جو ایکسرسائز ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو اس کے ایکسرسائز کے حل جو ہے آپ کو فوٹو میں بھیجے جائیں گے یہ گھر سے سنیے گا ایکسرسائز میں کیا کیا سوالات ہیں پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے تیسرا ہے چوتھا ہے پانسگورا مکہ خان ہجرت کرے مدینہ بھیا تپہریاں کہنجا میں مانت تھا پانچوہ ہے صحابی ہیں اہلے بیت حضرت ابو عجی و انصاری صلی اللہ تعالیٰ عنہ جی چھو عزت کندہ ہوا یہ بے ہے یہ الفاظ ہیں ان کی معنی ہے اور ان کو جملے بنانے ہوں بیت ہجرت جہاد شہادت سامن جی میں یہ الفاظ ہیں ان کو جانچنا ہے کہ گرامر کے حساب سے یہ کیا بنتے ہیں ایوب ہو دوست اچن تھا راچی اس کے بعد ہے ہے ہفتے کے دنوں کا کے سندھی میں نام لکھو جیسا کہ ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے پیر یعنی سومر اس طرح ہفتے کے جو سات دن ہیں ان کے سندھی میں نام لکھنے ہیں جیسے سومر انگارو اربا خمیس جمعہ شنچر آچر یہ آپ کا لیسن آج ختم ہوا اگلے لیسن تک اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی